ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو سواگت ہے آپ کا اکبار پھر سے آپ ہی کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ونائے میڈیکل ایجوکیشن پہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اناٹومی اور فیزیولوجی آف سیل یعنی کی سیل کے کیا اناٹومی اور فیزیولوجی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈیل کریں گے تو آئیے چلو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے وہ ہماری پیاس سیل کی ڈیفینیشن کی سیل کی ڈیفینیشن کیا ہے سیل آر دے اسٹرکچر یونٹس آف آلیونگ تینگ آل سیل آر آئیزن آر ایگزیٹنگ سیل آل دے پروسیس آف سیل دیویزن ان ون ویچ اف دہ ون سیل ڈیوائیڈد انٹو آئیڈنٹک سیل سیل کیا ہے ایک اسٹرکچر یونٹس ہوتی آل لیونگ تینگ میں جو ہمارا سیل ہوتا ہے سیل ہوتا ہے ہر چیز کی ایک اسٹرکچر یونٹس ہوتی ہے جس طریقے سے ہماری بوڈی میں پروٹین کی اسٹرکچر یونٹس کی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے سیل اور یہ سیل کیا ہوتا ہے یہ سیل ایک سیل سے آنیک سیل میں ڈیوائیڈ ایڈیشن ہوتا رہتا ہے مطلقہ ایک سیل سے دو سیل دو سے چار چار سے ہاتھ اسے ڈیوائیڈ ایڈیشن ہوتے رہتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر اگر ہم اس کے پروسیس کی بات کریں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوتا ہے ہماری بوڈی میں سیل پھر سیل جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ان سے بنتے ہیں ہماری بوڈی میں ٹیشوز پھر تیشیوز زیادہ بنتے ہیں اس کے بعد ہماری بوڑی میں بنتے ہیں اورگنز پھر اورگنز کے بعد بنتے ہیں ہمارا اورگن سسٹم جس میں ہمارے اسکریٹری اسکلٹرل یہ ساری سسٹرم آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بنتے ہیں ہماری پوری بوڑی اس طریقے سے ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بوڑے کا تو ہمارا جو بوڑی کی اسٹرکچر یونیٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سیل اس پروسیس سے ہماری پوری یومن بوڈی بنتی ہے سیل اس کے بعد ٹیشو پھر اورگن پھر اورگن سیسٹم اور پھر یومن بوڈی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو سیل ڈرائیور سیٹی یعنی کہ سیلز کے کتے ٹائپس ہوتے ہیں تو فرسٹ ہے ہمارا نروس سیل جو ہمارے برین این سپائنل کوڈ میں ہوتا ہے پھر ہے ہمارا اسکیلیٹل مسل سسٹم جو ہمارے اسکیلیٹل سسٹم میں اور یہ سمون مسل سیلز جو ہوتے ہمارے ہارٹ میں ہوتے ہیں اسٹرمن میں ہوتے ہیں پھر ہمارے ایتروسائیڈ یعنی کہ ہمارے آر وی سی وائٹ بلیٹ سیلز پھر ہمارے ایپی تھیلیل سیلز یعنی کہ جو ایپی تھیلیل جو ہمارے ٹیسیوز کے سیلز ہوتے ہیں پھر ہوتے ہمارے فیٹ سیلز پھر فائیبرو بلاسٹ اور ہمارے لاشٹ ہوتے ہیں ہمارا اسپام یہ ہمارے سیلز کے ٹائپس ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے ٹائپس کی ہماری بوڈی میں سیلس پائے جاتے ہیں اور ان کا وارک بھی الگ الگ ہوتا ہے پھر ابھی ہم نورمل ایک سیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایک چوالی میں سیل کے اندر ہوتا ہے وہیں پھر اگر ہم پارٹس اوف سیل دیکھیں کہ سیلس کے ہمارے کتنے پارٹس ہوتے ہیں تو وہ ہے the human cell has a three main part جو ہمارا human cell ہوتا ہے وہ تین main parts میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے پلازما میمبرین کیا ہے تو ہماری جو سیل ہے اس کی آوٹر باؤنڈری ہوتی ہے جس طریقے سے آپ یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہو کہ مایکرو کونڈریا کے جسٹ نیچے ہمارا پلازما میمبرین ہے یہ پوری جو ایک لائن بنی ہوئی ہے یہ ہوتی ہے ہماری پلازما میمبرین اس کو ہم آگے اچھے سے ڈیل کرتے ہیں سیکنڈ ہمارا دل سائٹو پلازما دل انٹرسیلیر فیوٹ پیکج ڈیٹ آرگینلز سمول اسٹرکچر دل پر فورمانس آب اسپیسیفک سیل فانکشن سائٹو پلازما کیا ہوتا ہے یہ ایک سریقے کا انٹرسیلیر فیوٹ پیکج ہوتا ہے جو ہمارے سیل کے اندر ایک فیوٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا کیا سمول اسٹرکچر ہوتا ہے پر فورمانس بہت انپورٹنٹ ہوتے ہمارے سیل کے اندر جس کو ہم ابھی ڈسکرپشن اچھے سے دیکھ لیں ٹھرڈ ہے نیوکیلس نیوکیلس کیا ہوتا ہے ہماری جو سیلز ہوتی ہے سیلز کو جتا بھی کنٹرولنگ کرنے کا کام رہتا ہے وہ کرتا ہے ہمارا نیوکیلس ہماری بوڑی میں کتے ہوئے اورگن یا کسی پلان جس میں بھی کچھ ہوتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ پوری چیز کو کنٹرول کرتا ہے ہر چیز میں ہر لیوینگ چیز میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہو تو اس طریقے سے ہمارے جو سیلز میں کیا ہوتا ہے تو سیلز میں ہوتا ہے نیوکیلس نیوکیلس جو پورے ہمارے سیلز کو کنٹرول کرتا ہے پھر ہم اس کو ایک ایک کر کے اچھے سے ڈیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے The Plasma Membrane Plasma Membrane جس طریقے سے آپ یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہو کہ سب سے اوپری جو پرتھ ہوتی ہے جو یہ جسٹ Mitochondria کے نیچے دیکھ رہا ہے اور Cytoplasma کے اوپر جو ہماری سیلز کے سب سے outer covering ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری Plasma Membrane کی تو وہ کیا ہے The Plasma Membrane also called is Cell Membrane ہماری Plasma Membrane کیا ہے وہ Cell Membrane بھی ہے Is the Membrane found all cells that separated the interior of the cell from the outside of the environment جو ہماری Plasma Membrane دہتی ہے اس کا ایک main important کام کیا ہو جاتا ہے جو ہمارے جو باہر کی جو Trampage ہوتا ہے اس سے cell کا temperature normal کر کے رکھنا ہے یعنی کہ جو باہر کے temperature سے اندر کے temperature کو normal کر کے رکھنا ہے یہ ہمارا Plasma Membrane کا کام ہوتا ہے temperature کا maintenance کرنے کا کام جو ہوتا ہے اور bacteria اور ان کو آنے کے بھی protect کرتی ہیں وہیں اگر ہم Plasma Membrane کے فنکشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس protective یعنی کہ Plasma Membrane کے کیا کیا فنکشن ہوتا ہے primary function ہم نے دیکھا تو primary میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری سیل کے اندر کے temperature کے وہ باہر کے temperature کو differentiate کرتا ہے یعنی کہ باہر کے بوڈی کے temperature کے حساب سے سیل کا temperature maintain کر کے لکھنا اگر اس کا function کے بات کریں تو سب سے پہلے ہے protective from the outer boundary of the cell organism سب سے پہلے اگر bacteria بھی ہماری سیل پہ attack کرتا ہے سب سے پہلے جو ہمارا first defense جو ہوتا ہے ہماری سیل کے اندر تو وہ کرتے ہیں ہماری Plasma Membrane کیونکہ یہ سب سے outer most layer ہوتی ہیں ہماری سیل وال میں second ہے digestion digestive tax in the food and excreted waste product یہ کیا کرتے ہیں ہمارے جو سیل ہوتے ہیں اس میں بھی digestion کی problem digestion کی process ہوتی ہے اس کو جو digestion کی process کرانا اور اس کے اندر کی جو waste چیزوں کو ہوئے وہ باہر کرنے کا کام کون کرتے ہیں ہمارا Plasma Membrane ہی کرتے ہیں پھر ٹھائٹ ہی ہمارا سیلیکٹیو پر میں اے بھی لیٹے جس میں ہمارا آئیں گے پہلا جس میں آجائے گا جس میں آجائے گا گیس لائک جس میں اے بھی لیٹے ہرمون یہ کیا ہوتے ہیں ان کو سیلز میں زیادہ جرورت ہوتی ہے ہمارے جو سیلز میں جن کی چیزوں کی زیادہ جرورت ہوتے ہیں تو پلازما کیا کرتے ہیں ان کو ضلیلل سیل کے اندر یا ان کی ضرورت نہ ہو تو سیل کے باہر کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے non-polar molecules ان کے جو molecules ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو ہماری plasma membrane ہے اس کے اندر جللی سے چلے جاتا ہے جن کی ضرورت سیل میں زیادہ تر ہوتی ہے پھر second ہے polar molecules H2O soluble ions glucose urea etc have much lower solubility therefore penetrate the membranes must be more slowly اور H2O اور glucose urea یہ کیا ہے یہ جو ان کا جو solubility ہے وہ بہت lower ہوتی ہے اور یہ ہمارے جو cells میں ہوتے ہیں وہ بہت دھیرے طریقے سے slow یا move ہوتے ہیں تو یہ کچھ function ہوتے ہیں ہمارے plasma membrane کے ہم cell میں ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کا پورا پورا function دیکھیں گے کہ کیا اس کے function ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ کام ورک کرتا ہے پھر جو second ہمارا ہے وہ ہمارا cytoplasma جو ہمارے plasma membrane کے جسٹر نیچے ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے fluid ہوتا ہے ہمارے جو cells کے اندر ہوتا ہے the cytoplasma is a fluid present in the cell includes within the cells membrane dead compressed water enzyme cell and various organisms اور cytoplasma کیا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ cytoplasma ایک fluid ہوتا ہے جو بنا کس سے رہتا ہے تو وہ water سے enzyme cell and various organisms سے یہ fluid بنا ہوا رہتا ہے جو ہمارے cell کے اندر ہوتا ہے اور function کے اگر ہم بات کریں cytoplasma کے the cytoplasma is responsible for holding the components of cell and protect then the form of damage its storage molecules required from the cellular process and it is also responsible for given in the cells shaped then the cell then we can still hold it so we can still hold it then when we are not sure that we can still hold it پورا سمان میں جو ہوتا ہے جسے چیز ہوتا ہے تو ہمارے cell کے اندر جتے ہوئی چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے mitrokانڈریا سیلیا یہ چاہر ہوتا ہے یہ چیزیں رہتا ہے یہ یہ ہے اپنی جگہ سے نہ ہل جائیں یا ان کا شیپ ویپ نہ بگڑ جائیں اس کا جو مینٹینینز کا کام کرتا ہے تو وہ کرتا ہے ہمارا سائٹو پلازم جو ایک طریقہ فلود ہوتا ہے اور یہ کائی سے بنا دیتا ہے تو وہ انزائم سیل ٹیم ویریس آرگینینز پر بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کا کام تو سیل کو شیپ دینے کا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سیل کی جو لیئرز ہوتی ہے پارٹ سے ہم نے ڈیل کریں آگے کی ویڈیو میں ہم نیکسٹ ویڈیو سیلز کے آگے ڈیل کریں گے کی سیلز کے اندر جو جتے بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں ان کا سیلز کے اندر کیا ورک ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں سے بھی اتنا ہے اگر آپ ہماری ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو